موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا عَلَى النَّبِي يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ونبینا وشفینا ومعلانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین حضرات السلام علیکم فیام سبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا محزبان انیق احمد جمعہ اور ہفتہ دو دن آپ اور ہم جانتے ہیں کہ سوال و جواب کے لیے ہم نے مخصوص کر رکھے ہیں آپ کی جانب سے آتے ہیں سوالات بہت سارے سوالات لا تعداد سوالات ہوتے ہیں ہم ایک سیکوینس سے رکھتے ہیں انہیں اور پیش کرتے ہیں اپنے اہد کے ایک ممتاز مفتی صاحب کی خدمت میں اور حاصل کرتے ہیں ان سے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے سوالات کے جوابات قرآن کریم تا قیامت ذہن انسانی کی امامت کرتا رہے گا اور روشنی آتی رہے گی قرآن کریم سے اور اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ہم اپنی منزل تک پہنچتے رہیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ہمارا ایمان ہے قیامت تک کے لیے ہے قرآن اور قیامت تک کے لیے ہے اسوہ خواتین وزرات ہم نے ایک کوشش یہ کی کہ جتنے سوالات ہمارے پاس آئیں ہم فوراً ان کے جوابات مفتی صاحب سے حاصل کریں لیکن سوالات کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے تو بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالوں کو جواب ذرا دیر میں ملتا ہے کیونکہ جب آپ کے نمبر آتا ہے تب جواب آپ کو دیا جاتا ہے ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کی جانب سے سوال آئے اور اس کو روک دیا جائے سوال ہمارے پاس فونز آتے ہیں ایمیلز آتی ہیں کہ ہم نے سوال رکھا تھا آپ کی خدمت میں لیکن آپ نے وہ اب تک جواب نہیں دیا ہے ہمارا سوال کیا آپ نے کارٹ دیا ہے نکال دیا ہے بعض لوگ تو یہ تک کہتے ہیں وہ الزام لگانے والی بات جو ہوتی ہے نا کہ محض آپ اپنے لوگوں کے جوابات دیتے ہیں آپ ہمارے سوال کے جواب کب دیں گے تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ کے ہر سوال کے جواب ہمارے پاس تشریف لانے والے مفتی صاحبان دیں گے لیکن آپ کا نمبر آنے کے بعد آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد نجیب صاحب مفتی محمد نجیب صاحب ایک جانا مانا نام ایک بہت اہم نام ہمارے ملک کا فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی ایک دنیا کو آپ نے دیکھا قریب سے دیکھا پاکستان میں پڑھا پاکستان سے باہر جا کر پڑھا آسٹریلیا گئے آپ علا تعلیم کے لئے الحمدللہ اور آج کے جو مسائل ہیں جملہ مسائل ان پر گہری نگاہ رکھتے ہیں اور حل عطا فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ فرما ہے قاری قرآن قاری سید احسان الحق صاحب ایک اور معروف نام ہمارے ملک کا قاری صاحب سے گزارش کرلوں گا کہ قاری صاحب سورت الناس کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس قل اعوذ برب الناس اعوذ برب الناس ملک الناس اعوذ برب الناس ملک الناس من شر الوسواس الخن الناس الذي يوسوس في صدور الناس ملک الناس من الجننة والناس صدق اللہ العظیم جزاک اللہ قاری صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ قاری احسان علق صاحب نے سورت الناس کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ترجمہ پیش کر رہا ہوں فرما دیجئے میں پناہ مانتا ہوں انسانوں کے رب انسانوں کے بادشاہ انسانوں کے حقیقی معبود کی اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے صدق اللہ العظیم مفتی محمد عجیب صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال لگتے ہیں مفتی صاحب پہلا سوال اسم توہہ صاحب کا ہے کراچی سے اور وہ آپی کی فیلڈ ان کے سوال یہ ہے اور ایک بڑا سوال ہے کہ میں ایک سودی بینک میں کام کرتا ہوں اس کا شمار پاکستان کے بڑے بینکوں میں ہوتا ہے آپ کے پروگرام میں مفتی صاحبان نے کہا ہے کہ بینک میں کام کرنا حرام ہے آپ کے مفتی صاحبان یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس طرح کتنے گھر متاثر ہو سکتے ہیں ہماری تقدیر میں جب اللہ نے بینک کی ملازمت لگ دی ہے تو ہم کیا کریں آپ کے مفتی صاحبان کے پاس اس کا کوئی نعم البدل ہے کئی سوالات اس میں صرف جو ایک اہم بات جو مجھے بڑی ہون کی وہ یہ کہ ہماری تقدیر میں اللہ نے یہ لگ دی ہے تو کیا یہ بینک کی ملازمت کو تقدیر میں لگ دینا کیا اس کی یہ درست ہے یہ بات ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسول اللہ الرسول کریم دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جب ہم تمام مفتیان اکرام جتنے ہم ساتھی یہاں تشریف لاتے ہیں جب بھی یہ بات کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے تو فوری طور پہ ترک کرنے کا کوئی نہیں کہتا یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کسی حلال روزگار کو تلاش کرتے رہیں ایسے جیسے کوئی بے روزگار روزگار تلاش کرتے ہیں ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے پہلی بات تو میں نے کہا یہ تسیح کرنا مناسب سمجھتا کہ کہ بھئی فوری طور پہ تو کوئی بھی نہیں کہتا اور اس کے ساتھ ایک شرط یہ لگاتے ہیں کہ دیکھیں اسے حرام اور ناجائز سمجھتے رہیں تو جب آدمی کسی گناہ پہ استغفار توبہ کرتا ہے اس سے چھوننے کی کوشش کرتا ہے اللہ جلل شان ہو اس کے لیے کوئی راستہ نکال دیتے ہیں آفیت کا راستہ نکال دیتے ہیں کوئی حلال روزی کا بندوبست فرما دیتے ہیں پھر یہ کہنا کہ آدمی کسی ایسے غلط کام میں لگ جائے کوئی ایسی آمدنی کے حصول میں لگ جائے اور وہ اس کا ذریعہ موحاش بن جائے پھر یہ کہنا کہ یہ تو میرا مقدر تھا اس لیے اب میں کیوں اس سے اٹھوں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوشش کا مکلف بنایا ہے آپ حلال روزی کے لیے کوشش شروع کریں یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے کوشش کرنا بھی تقدیر کا حصہ ہے آپ کوشش کرتے رہیں حلال کو تلاش کرتے رہیں یہ کہہ دینا کہ یہ میرے مقدر میں تھا اس لیے اب میں اس پہ قانے ہو کے بیٹھ جاؤں اس پہ قنات کر لوں اور اب یہ میرے لئے کافی وافی ہے اب تو میں اسی میں رہوں گا میرے بیو بچوں کا گرد گزر مثل اسی سے ہوگا یہ مناسب رویہ نہیں ہے غیر مناسب رویہ ہے بلکہ یوں کرنا چاہیے کہ تلاش کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے اللہ سے مانگنا بھی چاہیے استغفار بھی کرنی چاہیے تیسری بات کہ کیا نعم البدل موجود ہے جو بھی بڑا اگر یہ جس طرح انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی وہ بڑا بینک ہے تو یقیناً ان کی اسلامی بینکنگ بھی ہوگی تو آپ اسلامی بینکنگ میں کروڑ ہو جائیں ٹرانسفر ہو جائیں اپنے آپ کو اسلامی بینکنگ میں ٹرانسفر کروالیں اور اپنے آپ کو آپ یہاں سے یا یہاں سے ریکائرمنٹ ہوگی کسی اسلامی بینکنگ میں آ جائیں یہاں سے استغفار دے دیں کسی اسلامی بینکنگ میں آ جائیں تو اب آہستہ آہستہ یہ چیز شروع ہو گئی ہے یہ ایک طرح کا بدل ہے جو لوگ اس پیشے سے اسی پیشے سے منسلک ہیں اور اسی پیشے میں رہنا چاہتے ہیں تو اسلامی بینکنگ موجود ہے آپ کم از کم اسلامی بینکنگ میں آ جائیں اس تمام چیزوں سے سود کی حرمت سے کم از کم بلا سود بینکاری میں آ جائیں گے آپ سود سے نکال آئیں گے تو یہ تین باتیں ہیں جو ان کے سامنے میں عرض کرنی تھی جو انہوں نے سوال کیا تھا اس میں ان تین بنیادی باتیں انہوں نے اس کے اندر رکھی تھی تو ان کا میں نے جواب دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا سودی بینک جن میں ملازم ہوتے ہیں لوگ کیا ہر ملازم کے لیے وہ نوکری حرام ہے دیکھیں اصل میں خاص طور پر ان کے لیے حرام ہیں جو براہ راست سود کی ٹرانڈیکشنز میں انوالو ہیں چیک یعنی ان کے بغیر وہ ٹرانڈیکشن کمپلیٹ ہوئی ہی نہیں سکتی وہ اس کے لکھت پڑھت کے اندر ہیں جہاں وہ اس کی سیننیچری پارٹی ہیں وہ اس کا کریٹ اپروول وہ کرتے ہیں اس کی اپروول آثورٹی ہیں وہ تو وہ چیزیں ہیں لیکن جہاں پر صرف اور صرف کیش منجمنٹ کے معاملات ہیں اور لیندین کا معاملات ہیں کوئی کیشیر ہے بیٹھا ہوا ہے وہ بجلی کا بل بھی لیتا ہے گیس کا بل بھی لیتا ہے ٹھیک اور پیسے دیتا بھی ہے اور وہ پچاس جائز کام بھی کر رہا ہوتا ہے کوئی اس میں چیزیں جو ہے وہ ان کو جو آدمی کرز لینے آتا ہے اس کی ادائیگی بھی وہی کر رہا ہوتا ہے تو وہ کیونکہ براہراز اس میں نہیں ہے تو اس کو حرام نہیں کہا جائے چوکی دار ہے کوئی بیٹھا ہوا ہے کوئی ڈرائیور ہے کوئی چوکی دار ہے کیونکہ اس کے یہ بینک جو ہے نا اس کے بنیادی طور پر کئی سارے شعبے ہیں اس کے اندر سے ایک شعبہ جو ہے وہ سودھ پر قرص دینا اور لوگوں سے سودھ پر پیسے لینا ٹھیک یعنی ایک اس کی ڈیپاؤزٹ سائٹ ہے ایک ایسٹ سائٹ ہے لیکن ایک بہت بڑا حصہ آج کی دنیا میں جس میں آپ اور مجھے کو بینک رکھنا پڑتا ہے وہ میری کیش منجمنٹ فیسلیٹیز ہیں پیسے سیکیورٹی کے لیے میں پیسے اکاؤنٹ میں رکھوارا ہوتا ہوں کسی کو بجوانی کیلئے رکھوارا ہوتا ہوں میں ان کو قرص دے رہا ہوتا ہوں کرنڈ اکاؤنٹ میں رکھواتا ہوں پھر وہ مجھ سے وہ ادارہ بینک یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ جو ہے میں آپ سے قرص لے رہا ہوں جسے کرنڈ اکاؤنٹ کہتے ہیں اور آپ اس کرنڈ اکاؤنٹ کو کہیں پہ بھی مجھ سے وصول کر لیں آپ ہیدراباد میں لے لیں کراچی میں لے لیں تو وہ آپ کو ایک ایٹی ایم کی فیسلیٹی دیتا ہے آپ کو ادھر نہیں جانا پڑتا میں اگر اب مثال کے طور پر آپ نے مجھے قرص دیا ہے تو مجھ سے مطالبہ میرے گھر آگی کریں گے نہ مجھ سے لیں گے جہاں مجھے پائیں گے وہ آپ کو یہ رہایت دیتا ہے کہ بھئی آپ یہ قرص کہیں بھی لے لیجیے گا آپ کے بیہاف پر بجلی کے الیکٹرک کو وہ بل پے کر دیتا ہے وہ گیس والے کو بل پے کر دیتا ہے وہ سب کو انکم بھی جو جائز ہوتی ہے تو جو اس کیش منجمنٹ کے ٹرانزیکشنز میں انوالو ہوتے ہیں ان کو حرام نہیں کہا جاتا ہے وہ حرام نہیں ہے وہ کچھ سوٹ کی ٹرانزیکشن میں انوالو نہیں ہے تو اس لیے یہ بھی پوچھ لینا چاہیے ان صاحب کو کسی مفتی کے پاس جن کو ان معاملات کا علم ہوں ان کے پاس جا کر یہ پوچھ لیں کہ بھئی میں جو نوکری کر رہا ہوں اس کی نوعیت کیا ہے اس کی جاپ ڈسکرپشن کلیر کر دیں اپنی جا کے اور اس جاپ ڈسکرپشن کے اعتبار سے اپنا مسئلہ پوچھ لیں کہ ان کی کیا نوعیت بلکل ٹھیک ہے ضروری نہیں کہ بینک میں کام کرنے والا ہر آدمی سوری کاروبار میں مراہ راس ملویس ہو پی آر ڈپارٹمنٹ ہے آپ نے بات کی ابھی کہ ڈرائیور ہیں چوکیدار ہیں کیش منجمنٹ فرنٹ لائنز کیش منجمنٹ سٹاف ہے جہاں بہت ساری چیزیں ہیں اس میں ایسی اور آپ نے یہ باتی فرمائی کہ جو کیشیئر بیٹھا ہوا ہے جو چیکس پہ پیمنٹ کر رہا ہے کہ وہ بھی برائے راس انوالڈ نہیں ہے آپ سے گیس کا بل بھی وہی لے رہا ہے سوری گیس کا بل بھی وہ لے رہا ہے بجلی کا بل بھی وہ لے رہا ہے آپ نے ویسے اپنے کرنڈ اکاؤنٹ سے پیسے نکلوانے تو وہ بھی آپ کو وہی دے رہا ہے وہ تو بہت سارے کام کر رہا ہوتا ہے نا کیش مینجمنٹ کے ہنڈل کے وہ تو کوئی برائے راس سوٹ دینے سوٹ لینے میں تو نہیں ہے انوالڈ جی ہاں بالکل صحیح ہے اللہ داد صاحب ہیں ملتان سے ان کا سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے شخص کے ساتھ مکان یا دکان قرائے پر لینے کا عقد کیا اور ایک یا دو ماہ کا قرائے بھی پیشگی دے دیا اب وہ شخص وقت سے پہلے یک طرفہ طور پر اجارہ ختم کرنا چاہتا ہے یعنی وہ وقت سے پہلے انہیں بھی شروع بھی نہیں ہوئے ماہدہ قرائے داری یہ نہیں لکھا انہوں نے سوال جیسا آیا ہے میں وہ پیش کر رہا ہوں کہ اب وہ شخص وقت سے پہلے یک طرفہ طور پر اجارہ ختم کرنا چاہتا ہے کیا وہ ادا کردہ قرائے واپس لے سکتا ہے دیکھیں ٹیننگ اگریمنٹ کا یہ جو لیزنگ کا سوال انہوں نے کیا ہے جسے اجارہ کہتے ہیں معاہدہ قرائے داری کو عربی میں اجارہ کہا جاتا ہے یہ ہمارا معاہدہ قرائے داری ہے لیکن سوال جو ہے نا اس کے دو رخ ہیں اچھا یعنی ایک رخ تو یہ ہے کہ میں نے آپ سے مکان قرائے پر لیا ٹھیک ہے معاہدہ کیا آپ نے کہا کہ نجیب صاحب میں آپ کو اگست میں جو ہے وہ مکان آپ کے حوالے کروں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی میں نے آپ کو آپ نے کہا کہ نجیب صاحب تین مہینے کا ایڈوانس قرائے دے مجھے میں نے آپ کو تین مہینے کا ایڈوانس قرائے دے دیا ٹھیک ابھی تک مکان میرے پاس نہیں آیا ہے مکان آپی کے پاس ہے معاہدہ قرائے داری شروع نہیں ہوا ہے ٹھیک کسی بینہ اچھا آپ نے میری وجہ سے کوئی اور قرائے دار آ رہے تھے ان کو منع کر دیا معذرت کر لی کہ بھئی میں نجیب صاحب کو دے چکا ہوں اب تو اچھا اب کیا ہوا کہ جب وقت آیا اگست کا اور آپ نے کہا کہ جی میں نے اب چابیاں کہاں والے کروں کیا کرنا ہے تو میں نے آپ سے کہا کہ بھئی میں تو سوری میں نہیں کرنا چاہتا اور میں اس کو کینسل کرنا چاہتا ہوں ڈیل کو ٹھیک ہے اور آپ میرے تین مہینے والے قرائے واپس کر دیں اچھا جو میں نے آپ کو ایڈوانس پیمنٹ کی تھی ٹھیک ایک سوال کا رخ یہ ہے جو میں نے مثال بیان کی ٹھیک سوال کا ایک اور رخ ہے وہ رخ یہ ہے کہ میں نے اگست میں رہا ایک مہینہ اور اگست کے بعد قرائے تو میں نے آپ کو اکتوبر تک کا دیا ہوا ہے جا اور اگست کے بعد میں نے کہا کہ بھئی میں اب یک طرفہ ختم کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک آپ اس پہ راضی نہیں ہے ٹھیک کیونکہ آپ کو کوئی قرائے دار میسر نہیں ہے ٹھیک تو آپ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرا ستمبر اکتوبر کا قرائے مجھے واپس لوٹا دیں ٹھیک ٹھیک ہے اسی طرح یہ بعض دفعہ ایک صورت اور ہوتی ہے اور وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بعض لوگ پورے پورے سال کا قرائے ایڈوانس لے لیتے ہیں اور وہ درمیان میں کوئی یک طرفہ طور پر چھوڑ کر جانا چاہتا ہے ٹھیک تینوں صورتوں میں جو پہلی صورت ہے اس میں تو ابھی آغاز ہوا نہیں تھا اگرچہ اقد ہو گیا تھا کانٹریکٹ بین سائن کانٹریکٹ سائن ہو گیا تھا لیکن ابھی تک ان کی وہ مدت شروع نہیں ہوئی تھی یعنی مکان حوالے نہیں کیا گیا تھا اس صورت میں تو بہتر یہ ہے کہ انیس صاحب آپ مجھے پیسے واپس لوٹا دیں میرا کرایا مجھے واپس لوٹا دیں اگرچہ میوچن انڈسٹینڈنگ سے ختم ہوتا ہے یک طرفہ ختم ہو نہیں سکتا یہ بائنڈنگ کانٹریکٹ ہے جارہ بائنڈنگ کانٹریکٹ ہے یہ یک طرفہ طور پر اپنی مرضی سے ختم نہیں ہو سکتا تو اصل بات تو یہی ہے آپ کے لئے بھی اور اس صورت میں بھی بقیہ دو صورتوں میں بھی یہی ہے کہ واقعی کا کرایا لوٹا دیں کیونکہ آپ نے اب یہاں پر بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے جو انیق صاحب کو اب نقصان پہنچا کہ انیق صاحب کو تو کوئی اور نہیں مل رہا ہے درمیان میں آپ چھوڑ گئے تو کیا اس نقصان کے ازالے کی کوئی صورت ہے کہ کیا یہ اس قرائے کو ضبط کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ میں نے ضبط کر لیا کیونکہ مجھو تو نہیں مل رہا تو اگر تو واقعہ تن آپ نے کوشش کی اور کوئی بھی نہیں ملا اور آپ کا مکان خالی رہا چھوڑ کے چلا گیا تھا اور آپ نے جو ہے وہ اگست ستمبر میں چھوڑ کے گیا اکتوبر تک خالی تھا اکتوبر میں کوئی نہیں ملا اور پھر آپ کو نومبر سے پھر آپ کو کوئی مل گیا ٹھیک تو آپ اکتوبر تک جو ہے وہ ضبط کر لیں اور باقی اس کو واپس لوٹا دیں کیونکہ نومبر دسمبر میں تو آپ کو آپ نے دے دیا تھا لیکن یہ تو اخلاقی معاملہ ہوا نا قانونی معاملہ کیا ہے دیکھیں قانونی تو آپ ایک طرف کا کیسے ختم ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ پیسے گئے گئے نا ٹھیک ہے لیکن آپ نے بات فرمائی کہ ایک مہینے کا کرایا وہ واپس بھی کیا جا سکتا ہے اگر کوئی مل گیا تو پھر تو آپ کا نقصان ہوا ہی نہیں ٹھیک تو حقیقی نقصان نہیں ہوا نا آپ کو ٹھیک تو آپ واپس لوٹا جائیں جو آپ نے ایڈوانس رینٹل لیا ہے اچھا اور اگر آپ کا نقصان ہوا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک خاص بات یہ ہے کہ اخلاقی پہلو سامنے آ رہا ہے کتنی اہم بات ہے دونوں بھائی ہیں اور میں آپ کا خیال لکھوں آپ میرا خیال لکھیں سبحان اللہ اگلے سوال مفتی صاحب یہ بڑا اہم سوال اور یہ بڑا بہت گفتگو میں آتا ہے بلکہ آج پروگرام سے پہلے حضرت قاری صاحب موسیقی بچتی رہتی ہے گانے بچتے رہتے ہیں ہم مسلمان ہیں کیا موسیقی کی اس طرح اجازت دین میں ہے کہ صبح و شام بچوں کو گانوں پہ لگا دیا جائے اب ایک بات جو انہوں نے آخر میں کہی ہے بڑی اہم بات کہ اب تو اسکولوں میں بھی بچوں کو موسیقی کی تعلیم دی جانے لگی ہے اس نہیں ہیں حرام ہیں واضح مسئلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیقی سے منافقت کا پیدا ہونا اسی طرح یقینی ہے جیسے پانی سے کھیٹی کا پیدا ہونا یعنی طبیعتوں میں منافقت آتی ہے اور انہی کا سوال سے ہی نکلتی ہے یہ بات کہ فرمایا کہ موسیقی اس طرح داخل ہو گئی ہے پچاسیوں چیزیں تھیں نا فائن آٹس کیا فائن آٹس سارا فائن آٹس اب اسی میں بند ہو گیا ہے سارے کا سارا بھئی آپ نے کس مضبون کے تحت لے کر آئیں گے اس کو کیا پڑھائیں گے اس کو اور کیا اس کی تربیت کریں گے آپ اس کی کیا اخلاق یہ نسل آگے کس چیز کو کیریئر بنائے گی ان چیزوں کو کیریئر بنائے گی یہ کیریئر بننے کی چیزیں ہوتی ہیں اس بچے کو کیا آپ کیا لیسن کیا دے رہے ہیں آپ اس بچے کو آپ کیا چیز اس کو دے رہے ہیں اور ظاہر کی بات ہے کیونکہ یہ یاد رکھیے گا نیسا قوموں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ موسیقی اور بے حیائی لازم ملزوم ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ بے حیائی تو پھر حیاء رخصت ہوتی چلی جاتی ہے حیاء رخصت ہوتی چلی جاتی ہے بے حیائی آتی چلی جاتی ہے اللہ جلی شانوں قوموں کے بعد اجتماعی گناہ معاف کر دیتے ہیں بے حیائی ایسا اجتماعی گناہ ہے جیسے اللہ جلی شانوں معاف نہیں کرتے قوموں کی قوموں کی تاریخ بتاتی ہے جب قوموں پر اجتماعی عذاب آتے ہیں اللہ نے قرآن کریم میں جتنی قوموں کے واقعات گناہ ہیں ان کے اندر اجتماعی چیز جو ہیں وہ دو ہی تھیں شرک تھا اور بے حیال تھی آپ کو ہر جگہ پہ ملے گا جس قوم کے اندر جس قوم پہ اجتماعی عذاب آیا ہے تو یہ خطرناک چیز ہے بہت ہی تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے کچھ جگہیں ہیں جہاں پہ بچنا ممکن نہیں ہے تو بھائی آپ کم از کم ان جگہوں پہ تو ٹھیک ہے مجبوری ہے آدمی کہیں پہ ایسی جگہ پہ فس گیا ہے لیکن جہاں سے اٹھ سکتا ہے جہاں بتا سکتا ہے مطلب کوئی اب تو کوئی جگہ ہی باقی نہیں رہ گئی یہ نا مطلب یہ صرف اور صرف آپ کو یہاں ہمارے ہندوستان پاکستان کے اندر نظر آتا ہے کہ آپ کو بازاروں میں راہ چلتے ہوئے بھی آپ کے کان محفوظ نہیں ہے دنیا کے اندر آپ ٹرائبل کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ دکان کے اندر کریں گے آپ کلب کے اندر کریں گے آپ چار دیواری کے اندر کریں گے یہ کہاں پہ ہوتا ہے اس طریقے سے کہ ہر جگہ پہ گانے بجھ رہے ہوں گے ہر جگہ بھی میوزک بجھ رہی ہوگی بھائی کوئی آدمی مطلب آدمی کے انوائمنٹل کوئی تو چیز ہوتی ہے کوئی انوائمنٹ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے آپ نے فضاء کو بھی تو محفوظ رکھنا ہوتا ہے یہ نوائز جو ہے یہ ساری کے ساری یہ انوائمنٹل ایشیوز بھی تو ہیں دنیا تو اس کو مانتی ہے دنیا اس کی ہم تو یعنی آپ نے تو وہ حدود بھی پار کر لی ہے جو مغرب بھی وہاں تک نہیں پہنچا جو آپ نے حدود پار کر دی ہے جہاں پہ میوزک مغرب میں تصور ہی نہیں ہے کہ اس جگہ میوزک ہوگی آپ کہیں بیٹھ ہی نہیں سکتے آپ ریسٹرون میں نہیں بیٹھ سکتے آپ دفتر میں نہیں بیٹھ سکتے آپ گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے آپ کوچ میں نہیں بیٹھ سکتے آپ وین میں نہیں بیٹھ سکتے چاہتے نہ چاہتے آپ کے کان میں آواز پڑھے گی چاہتے نہ چاہتے گناہ میں ملوث ہوں گے یعنی یہ تو اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے پورے معاشرے میں منافقت فیلتی چلی جا رہی ہے اور کیوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کیوں نہ ہوتا یہ تو آوٹپوٹ ہے نا جو you are achieving کیا کہہ رہی حدیث کہ جب حیاء رخصت ہو جائے جو چاہے you can expect anything you can expect anything اللہ علیکم ایمان کا شعبہ ہے حیاء یہ تو ایمان کی علامت ہے ایمان کی کوئی definition نہیں ہے موقع ہے تپیر ہے جو چاہے موسیقی یعنی آپ سوچیں نا کہ آپ کسی مسلمان سے یہ توقع کر سکتے اور پھر آپ اس کو تعلیم کہتے ہیں مجھے تو سب سے زیادہ ظلم یہ کہ اسے آپ تعلیم کہتے ہیں آپ بتائیں آپ نے کچھ چیز آپ سے کھو گئی بھائی یعنی ہیا بھی کسی چڑیا کا نام تھا ہیا بھی کوئی چیز تھی رخصت ہوئی وہ یعنی اور ہر آدمی اپنا حصہ ڈال رہا ہے اس کی رخصت ہی جو جس سے بن پڑتا ہے وہ کسی طریقے سے اس پر ضد پڑ جائے کبھی وہ اشتہارات ہیں کبھی وہ میوزکس ہیں کبھی وہ کوئی چیزیں ہیں دیکھیں اس کو تو پتہ ہے اس کا تو ٹارگٹ ہے باطل کا مسلمان کا تو ٹارگٹ ہے وہ تو آیا اس راستے سے مفتی صاحب موسیقی اور بے حیائی آپ نے اس کو لازم و منظوم قرار دیا ہے کیا ایسا ممکن ہے دینی پرادائم میں کہ موسیقی بھی ہو یعنی up to some extent اور بے حیائی بھی نہ ہو تو کچھ اجازت تو دین دیتا ہے موسیقی نہیں سوال ہے میرا نہیں مطلب آپ کیا اجازت ہوگی دیکھیں آپ شریعت نے اجازت سے زیادہ اجازت دیئے دف کی جو اور وہ بھی اجازت فوقہ نے لکھا ہے بچیوں کے ساتھ ہے کہ بچیاں اپنے موقع پہ خوشی کے موقع پہ وہ دف بچا لیں گی لیکن جنکار کی اجازت اس کی اجازت یہ کہاں پر ہے کہ تو کہیں بھی اجازت نہیں اجازت تو ہے نہیں دیکھیں آپ جب یہ وہ ایریا ہے کہ یہاں پہ آپ کو کنٹرولز میجرز جو ہے نا لگا نہیں سکتے آپ once you allow it پھر اس کا کوئی راستہ نہیں ہے جہاں بھی آپ اس پہ قدغن بان سکیں گے جہاں بھی اس کو روک سکیں گے اچھا یعنی سرے سے حرام ہے بلکل آپ سرے سے اس کو جائز نہیں سمجھتا ہے بلکل جائز نہیں ہے اور جو گناہ ہے وہ گناہ ہے غلطی غلطی ہے اور اس کو بچنا چاہیے اسی لئے اس سے دعا دعا گناہ کیا ہوتا ہے جو میں سب ساتھیوں کہتا ہوں کہ خدارہ بھائی آپ نے اپنی آپ نے اپنی ڈائل ٹیون کے اندر لگائی ہوئی ہے آپ نے ڈائل ٹیون کے اندر لگائی ہوئی ہے میں آپ کو کال کر رہا ہوں وہاں سے مجھے گانا سننے کو مل رہا ہے یہ تو آپ گناہگار ہو رہے ہیں نا دوسرے کا گناہ بھی آپ کے خاتے میں آ رہا ہے کیونکہ آپ ذریعہ بن رہے ہیں جس نے کسی خیر کے کام کو شروع کیا جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے اس کاجر اس کو مل رہا ہوں اور جس نے کسی گناہ کو جاری کیا جتنے لوگ اس گناہ میں ملعبس ہوں گے سب کا گناہ اس کے خاتے میں آ رہا ہوں بھائی اس سے بچو آپ کو کیا ضرورت ہے آپ سوچیں اللہ ماف کرے یعنی یہ مسلمان معاشرہ تھا کہ شادی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی آپ بیٹھے میں ولی میں جانا مشکل ہے دعوت میں جانا مشکل ہے کہ آپ حیاء کو رخصت کر کے جائیں آپ بے حیاء ہیں تو آپ میرے ولی میں آ سکتے ہیں آپ حیادار ہیں تو نہیں آ سکتے ہیں آپ کو میرے ولی میں آنے کیلئے بے حیاء ہونا پڑے گا کیونکہ میں تو میوزک کے بغیر ولی میں نہیں کر سکتا یہ مسلمان معاشرہ ہیں اور پھر مخلوق گید رہی ہیں اور پھر آپ مطلب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں بے حیائی اور یہ لازم ملزوم ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ میوزک اور بے حیائی نہ ہو یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ آپ سیگریگیشن ہوگی اور میوزک چل رہی ہوگی وہ تو ہوئی کہ ہوگی ہی نہیں یہ تو لازم ملزوم ہے یہی چیز تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ لازم ملزوم ہے یہ ہو نہیں سکتا یہ اس کے آوٹپٹ ریزلٹ ہے اس کے ذریعے بے حیائی کے کئی راستے ہیں اور یہ اس میں سے میجر چیزیں میوزک اس کے ذریعے سے بہت آسانی سے داخل ہو جاتا ہے شیطان اس کو یہ بہت آسان ہے راستہ تو میں یہ میں عرض کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں بھائی آپ کی خلوت وہ آپ کی نجی زندگی یا آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے اللہ کے واسطے اجتماعی محفلوں میں تو اس سے بچے رہا دوسروں کو کیوں گناہ کار کر رہے ہیں یعنی آپ سے لوگ ملنے سے بیزار ہو جائیں صرف اس وجہ سے کیونکہ آپ نے تو یہ تیہ کیا ہے کہ آپ اگر اس ایکسٹینٹ پہ آکے بے حیائی ہوں گے تو آپ مجھ سے ملیے گا وانا نہیں مل سکتا میں آسان اللہ اکبر یہ کونسا کوئی طریقہ ہے اللہ کے مندر دنیا میں نہیں ہوتے یہ دنیا میں معاشروں میں نہیں ہے یہ تو یہ کونسا طریقہ ہے مطلب اس درجے غیرت رخصت ہو گئی اس درجے ہایا رخصت ہو گئی پھر ہم توقع کریں کہ یہ ریاست مدینہ بن جائے گی اللہ اکبر آپ سوچیں ریاست مدینہ میں کتنی میوزک تھی ریاست مدینہ میں یہ تھا کہ بچے کو آپ ڈے ون سے مانٹیسری کے اندر اس کو میوزک سکھائیں گے ریاست مدینہ میں مانٹیسری کے اندر بھائی یہ آپ شریعت نے اور بے شمار چیزیں دیوئی ہیں بچاسیوں چیزیں ہیں تعلیم و تربیت کے لیے سارا فائن آرٹس جو ہے نا وہ بند ہو گیا اس ٹرنل ویجن کے اندر آگے پورا آپ آپ کا شوہ ہے میں اس لیے بولتا نہیں ہوں میرا تو لیکن آپ کی ٹرنل ویجن میں آکے بند کر دیا گیا بس وہ ایک ہی شوہ ہے اللہ اکبر یعنی اگر آپ کو اس سے مناسبت ہے تو آپ کو فائن آرٹس سے مناسبت ہے ورنہ آپ کو تو کوئی مناسبت ہی نہیں ہے فائن آرٹس سے تو مطلب مجھے تو اللہ اکبر بس آپ نے بھی تفصیل گفتگو فرما دی کچھ سوالات تو اٹھتے رہتے ہیں ذہن انسانی میں تو وہ جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ کیا کسی حد تک کوئی اجازت تو آپ نے اس کو بھی منع فرمایا ہے کہ بلکل نہیں اور کتنی بڑی بات آپ نے فرمائی کہ جہاں میوزک ہوگی وہاں بے حیائی ہوگی یہ لازمہ ملزوم ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حیادار معاشرے دین چاہتا ہے دین چاہتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اللہ اکبر کہ اگر حیاء اٹھ گئی تو جو چاہو سو کرو فائن ماشید اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر مفتی صاحب چند ویڈیو کو اس چنز ہم رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے اسلام علیکم مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ خوشحال گھرانے کے لیے اسلامی تعلیمات کیا ہیں اس کے آپ رہنمائی فرما دیں یہ خوشحال گھرانا یہ ظاہر ہے کہ یہ خوشحالی دین تو چاہتا ہے کہ ہر گھرانا خوشحال رہے تو اس کے اصول میرا خیالیں وہ جاننا چاہ رہے ہیں یا ایک گھرانا ایک مسلمان گھرانا خوشحالی کی طرف کیسے گامزن ہو سکتا ہے دیکھیں مسلمان گھرانا خوشحالی کی طرف ایک تو وہ بات جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں ایک تو یہ کہ اپنی ترجیحات میں اللہ کی رضا مندی اللہ کو راضی رکھنا اور دین کو اپنی زندگی میں لے کر آنا اور جو اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرتے چلے جانا حقوق کے مطالبے کو بالائے تاخ رکھتے ہوئے چیک یعنی حقوق میرا حق یہ ہے حق یہ نہیں میرے ذمہ یہ ہے کہ مجھے کرنا ہے اپنی ذمہ داریوں کو ایڈنٹیفائی کرو میرے ذمہ کیا ہے میں گھر میں رہتا ہوں بحثیت باپ بحثیت بھائی بحثیت بیٹے میرے ذمہ داری کیا ہے حقوق کی ریایت حقوق اور حدود کی ریایت جب ہوتی ہے تو پھر معاشرے اور گھر یہ خوشحالی کی طرف گامزن ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اخلاق برتاؤ رویے ان سے گھر زندہ ہوتے ہیں دیکھیں گھر کے اندر خوشحالی میں سب سے پہلی چیز دین کے بعد وہ میٹھا بول ہے اس بات کا احتمام کریں کہ بھائی آپس میں گفتگو میں ہم میٹھے بول کو لے کر آئے اور آپس میں گفتگو میں پھر اسی طریقے سے رویوں کے اندر چند چیزیں بہت ضروری ہیں جس سے گھر خوشحال بنتے ہیں ایک شکر دوسرا بداشت تیسرا معاف کرنا شکر الفاظ سے بھی ادا کر رہے ہوں مائنڈسیٹ بھی شکر کا ہو آپ کا رویہ بھی شکر کا ہو ناشکری کے الفاظ ناشکری کا مائنڈسیٹ ناشکری کا ایچیکیوٹ بیہیویت یہ نہ صرف یہ کہ نعمتوں کو ختم کر دیتا ہے نعمتوں کی لذتوں کو بھی ختم کر دیتا ہے آپ نعمت ہوتے ہوئے نعمت سے لذت نہیں اٹھا پاتے نعمت سامنے ہوتے ہوئے اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے کیونکہ مائنسیٹ ناشکری کا بن جاتا ہے آپ کا جو مائنسیٹ ہے نا وہ مزاج وہ بن جاتا ہے تو فرمایا کہ شکر نہ صرف یہ کہ ذہن سے ہو سوچ رہے ہو شکر زبان سے الحمدللہ کے الفاظ نکل رہے ہو رویہ بھی شکر ہو اللہ نے جو دیا الحمدللہ شکر آئے گا تو قناعت آئے گی قناعت آئے گی تو سکون آئے گا دوسری چیز معاف کرنا درگزر کرنا گھروں کے اندر معافی درگزر یہ بہت بنیادی چیز ہے تیسری چیز کیا کہ برداشت کرنا کوئی کمی بیشی آ جائے کسی کی طرف سے کوئی چیز آ جائے بھائی اس کو آدمی دیکھو کوشش کریں کہ ہم ہمارے معاف کرنے والے بنے درگزر کرنے والے بنے خوشحالی کے تعلق سے عام طور پر ایک تصور یہ ہے کہ انکم میں اضافہ ہاں یہ ایک بہت غلط تصور ہے صرف خوشحالی کا تعلق مال کے ساتھ صرف نہیں ہے یہ بہت خوشحالی تو اللہ جلل شانہو نے اصل میں یعنی اگر آپ خوشحالی کا کوئی عربی قرآن کریم سے کوئی ترجمہ تلاش کریں گے تو وہ کیا ہو وہ اصل میں تو اتمینہ نے خلب ہے کیوں آپ کر رہے ہوتے ہیں یعنی سب کچھ کر رہے ہوں گے کیوں کر رہے ہوں گے بھائی اس لیے کہ آپ کو جو ہے وہ سکون مل جائے گا کیا ہو جائے گا وہ ایک ملہ وہ جو ہے مچھلی پکڑنے والا بیٹھا وہ مچھلی پکڑا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑی زیر بعد جو ہے وہ پتھر پہ جو ہے وہ سر رکھا اور پتھر پہ سر رکھے سو گیا بعد سے کوئی ایک اور آدمی گزرا اس نے کہا کہ بھائی یہ تم یہاں سے مچھلی پکڑتے ہو میں تمہیں ایک طریقہ بتاؤں گا تم ایسا کرو کہ تم جو ہے نا وہ کشتی لے لو اور سمندر میں جائے کرو درمیان سمندر میں جاؤ گے تو تمہیں اور ملیں گی اس نے کہا پھر کیا ہوگا کہنے کہ پھر تم جو ہے تمہارے پاس مال آئے گا پھر تم اور کشتیاں بنا لوگے پھر اس سے کیا ہوگا کہنے کہ اس سے کہ میں بڑا گھر بنا لوگے پھر اگر نے کہا اچھا گھر بنا کے کیا ہوگا کہنے گھر بنا کے جو ہے تمہارے پاس پیتھا آ جائے گا کہنے کہ اس سے کیا ہوگا کہنے کہ اس سے پھر تم اور وسائل بنا لوگے کہنا پھر کیا ہوگا کہنا پھر تم آرام سے سو گر ہوگی کہنا وہ تم ابھی بھی سوتا ہوں آرام سے وہ تم ابھی میں پتھر کے پر رکھ کے سو رہا ہوں تو اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر یہیں پہنچنا ہے تو اصل بات تو یہ کہ یہ تیہ کرنا چاہیے کہ اسباب کا حصول کیوں ہے اور خوشحالی کسے کہتے ہیں یہ جو نیریٹیو ہے نا جو مسئلہ ہے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے اللہ تمہارک و تعالی تو فرمارے آفیت سکون اتمینان قلب آپس کا محبتوں میں ہونا یہ ہے خوشحالی سبحان اللہ اور یہ سب چیزیں گوڈ گفٹڈ ہیں مجھدار بات یہ کہ یہ سب چیزیں گوڈ گفٹڈ ہیں کس بھی نہیں ہیں محسوس صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اور آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں میں کہ اگر زیادہ انکم ہو رہی ہے میری تو دین اس میں بھی رکاوٹ نہیں بنتا لیکن اس کو میار نہ سمجھا جائے صرف اسی کو خوشحالی نہ سمجھا جائے یعنی جب آپ سے کہیں کہ آپ خوشحال ہیں تو آپ کہیں کہ ہاں انکم ہو جائے ارے بھائی یہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے مال کا آ جانا ہے مال کا بڑھ جانا مال کا کم ہو جانا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اہل خانہ سے تعلق کیسا ہے آپ کا گھر والوں کے ساتھ بیوی بچوں سے تعلق کیسا ہے گھر والوں کے ساتھ گاڑی کا ماحول یہ بتا دیتا ہے جس گاڑی میں آپ جا رہے ہیں اور فیملی ساتھ ہے گاڑی کا ماحول بتا دیتا ہے کہ اس گھر کا ماحول کیسا ہے آپ کا دیکھیں نا آپ تو جب میری بیوی صرف تعلقات میرے اچھے نہیں ہوں گے یہ انڈسٹینڈنگ نہیں ہوگی بچوں میں ایک خلیج ہو آپس میں والدین علاق بچے علاق خوشحالی ایک بڑا گھر اللہ اکبر آج حل میں مزید حل میں مزید بعض دفعہ تو ہم یہ کہتے ہیں اپنے کچھ دوستوں سے جو بڑے مالدار دوست ہیں کروڑوں روپے ہیں ان کے پاس بعضوں کے پاس عربوں روپے ہیں تو ان میں سے اکثر ایسے ہیں جن کے پاس دو نمبر کا پیسہ ہے تو ہم ان کی خدمت میں یہ بات ارز کرتے ہیں کہ جناب کیونکہ ہمارے قریبی دوست ہیں کہ اگر آپ میں سے یہ پیسہ نکال لیا جائے تو سوچیں آپ کے پاس کیا بچتا ہے تو وہ کریکٹر کہاں گیا آپ نے بات کی نفس و مطمئنہ کی جو آپ بات فرما رہے تھے اتمنان قلب کیا ہوتا ہے یہ چند ٹکیں ملتی نہیں ہے اتمنان برکت سکون آپس کی محبت ہیں یہ سب گارڈ گفٹ چیزیں اللہ آسمانوں سے اتارتے ہیں بازار میں نہیں ملتی ہیں پیسوں سے نہیں ملتی ہیں یہ چیزیں پیسوں سے نہیں ملتی ہیں تو سوال ان کا شاید یہ تھا کہ خوشحال کیسے آتی ہے تو اچھے آتی ہے پیسے یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ خوشحال یہ نہیں ہوگی وہ اس میں کریں گے تو وہ تو پھر سب لگ جائیں گے وہ تو پھر ایک ایسی مشین ہے پیسے کی کہ بیگم بھی چاہیں گے میں کام کروں وہ بھی چاہیں گے میں کام کروں بچے بھی کام کروں اور سرمایہ دارانہ نظام یہی چاہتا ہے کہ بیوی گھر میں کیوں بیٹھی ہوئی ہے مہینے تو بہت بڑے ہیں صبح دونوں ساتھ نکلو بچے تباہ ہو جائیں ہیں وہ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کرنا فی بیوتے کلنا اور کیوں عورت کا مقام گھر ہے تربیت اولاد کی ماں کے ذمہ کفالت باپ کے ذمہ سوسائیٹی کیسا بنانا چاہتا ہے یہ سرمایہ دارانہ نظام بسیت پیسے کی یعنی حرص میں آدمی آگے بڑھتا رہے حرص اور حوث حرص اور حوث لا حول ولا قوت الا باللہ دینی اقدار وہ پامال ہو جاتی ہیں اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی آپ سب سے بنیادی بات ہی ہوتی ہے کہ کیونکہ جب ہم نے میارات ہی اپنے تبدیل کر لیے ترجیحات ہی تبدیل کر لی تو ظاہر سی بات ہے پھر اس سے جو ہے وہ آپ کو صرف اور صرف ایک بناوٹی مصنوعی زندگی میں رہنے لگتے ہیں اور ایک مصنوعی چیزیں اپنے اردگز رکھتے ہیں اور اسے آپ حقیقت سمجھتے ہیں جی بالکل بلکہ بعض لوگ تو پیسے میں تو خدای صفات لھون لیتے ہیں پیسے والے میں کہ یہ اس میں ستارالعیوب ہو جاتا ہے یہ پیسہ بعض لوگوں کے لیے جس کے پاس اشرفی وہ اشراف یہ کیسے ہے کردار کی اہمیت ہوتی ہے اور یہ پوچھا جائے کہ تمہارے پاس اتنا زیادہ پیسہ آیا حضرت علی کا قول یاد آتا ہے کہ جب بھی کبھی پیسہ دولت جمع شدہ حالت میں دیکھو تو سمجھ لو کسی رہا حق مارا گیا ہے اللہ اللہ اکبر تو آج بھی ہم جب دیکھتے ہیں اس سوسائیٹی میں پاکستان میں اللہ اکبر تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بہت سے افراد کے پاس دو نمبر پیسہ ہے یا یہ کہ ایک اور اس کی ایک تعبیر یہ بھی کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مال کے اندر جن کا حق رکھا تھا ان تک نہیں پہنچایا نہیں پہنچا مال کے اندر یتیم کا حق ہے مال کے اندر رشتداروں کا حق ہے مسافر کا حق ہے مقروض کا حق ہے قیدی کا حق ہے آپ تو مال کے اونر نہیں ہے کسٹوڈیا نے آپ نے تو وہاں تک پہنچانا ہے حلال اور یہ تو وہ ہے جو حلال سے حاصل کیا گیا ہے صحیح بات ہے اور اس کا آپ ہی نے حضرت علی کر رہا اللہ وجو کا یہاں پہ جب کرتے ہیں تو حضرت کا کلفوز آیا تھا کہ یہ ایسا مال ہے کہ حلال سے بھی اگر آئے گا تو اس کا حساب ہے اور حرام سے اور حرام کا وابال ہے دنیا میں بھی وابال آخرت میں بھی وابال سبانہ اللہ اصل بات تو یہ ہے کہ خوشحالی کو سمجھنا چاہیے کہ خوشحالی اللہ تبارک و تعالی نے عزت کے ساتھ رکھا ہے اللہ جلل شانہو نے محبتیں رکھی ہوئی ہیں گھر کے اندر محبتیں ہیں اخلاق زندہ ہیں اخلاق ہیں ایک دوسری کے لیے راحت کا سامان ہے سکون ہے اتمنان کے ساتھ سوتے ہیں حلال کی روزی میسر ہے یہ گھر خوشحال کرانا ہے اللہ کے نزدیک یہ خوشحال کرانا ہے تو خوشحالی اس کا نام ہے اس کے لیے محنت کوشش کرنی چاہیے اور سب سے بڑی بات یہ جو ہم بار بار کرتے ہیں اپنی زندگی کی ترجیحات میں دین کو رکھنا چاہیے اخلاق کو رکھنا چاہیے فرمایا عمل میں سب سے زیادہ اچھے عمل والا کون ہے جس کے اچھے اخلاق ہیں اخلاق میں سب سے اچھا والا کون ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہوں بس یہ تو میجرمنٹ ہے نا خوشحالی کی میجرمنٹ تو پتا چل گئی آپ کو یہ ہے میجرمنٹ جس گھر میں اخلاق زندہ ہیں خوشحالی موجود ہیں اخلاق رخصت ہوئے خوشحالی رخصت ہوئے سبحان اللہ اور یہ اخلاق پیدا ہوتا ہے عیسار سے عیسار سے توازوں سے چھوٹا بن کے چلنا معاف کرنا اپنے حق دباتے ہوئے دوسروں کے حقوق ادا کرتے ہوئے چلنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا مہتی صاحب ایک بات اور جو سوال کے زہل میں کہ عام دنی میں اضافہ میں چاہتا ہوں تو کیا اس کا ایک گر ایک طریقہ یہ نہیں کہ میں صدقہ دینے میں اضافہ کر دوں آپ صدقہ دینے میں اضافہ کر دیں رشتہ داروں پہ خرچ کرنے میں اضافہ دے دیں ذکاعت کا احتمام کر لیں مال میں خود برکت ہو جائے گی کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تین چیزیں گو رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ تینوں میں اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوتا ہے جاں تینوں میں مال جاتا ہوا بظاہر جاتا ہوا نظر آتا ہے اللہ کہتا نہیں آ رہا ہے بظاہر جیب سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے کیوں بہن کو دے دیا اس کو دے دیا جاتا ہوا لیکن لگ رہا ہے نہیں مال آ رہا ہے کیونکہ اس سے مال میں برکت آتی ہے صدقے سے محفوظ ہوتا ہے زکاة سے پاک ہو جاتا ہے عمر میں برکت عمر میں برکت ہوتی ہے مال بڑھ جاتا ہے تو یہ سب چیزیں اس کا احتمام کرنا چاہیے تو آپ نے بالکل صحیح بات فرمائی یہ تین ایسے عامال ہیں رشتداروں پر خرج کرنا صدقہ دینا زکاة کا احتمام کرنا تو اللہ جلل شانہو مال میں برکت عطا فرماتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ اللہ تعالی اپنے پر کبھی قرض نہیں رکھتا بڑا چڑھا کر واپس کر دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالی سے بڑا غریرت مند کوئی ہے سبحان اللہ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون ہوں آپ تشریف لائے اللہ آپ کو اچھا رکھے خواتین و ذرات ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں ہمارے علمی کبھی کو دور کر دیتے ہیں پرانے کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ دین کبھی پرانا نہیں ہوتا شریعت کبھی پرانی نہیں ہوتی قرآن کریم تا قیامت ذہن انسانی کی امامت کرتا رہے گا اصول قرآن کریم سے آتے رہیں گے اور انہیں احض سے جوڑا جائے ان اصولوں کو سسطم میں ڈھالنا اس احض کے آدمی کا کام ہے ہمیں یہ ہماری خوچ وقتی ہے کہ ہم ایسے علماء نصیب ہوئے کہ جو جدید مسائل پر گہری نگاہ رکھتے ہیں اور قرآن کریم کو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو احض سے جوڑتے ہیں اصول قرآن کریم ہی سے آتے ہیں یہ ایک 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 کام ہے جو مسلسل جاری رہے گا قیامت تک جاری رہے گا خواتی نظرات ہمارے نوجوان وہ لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں ہمارے اٹھاتے ہیں سوالات بعض وقتوں کنفیوز ہو جاتے ہیں انہیں لا جواب نہیں کرنا ہے اور ہمارا دین یہ مکمل ہے کبھی دیفینسیو اسٹائل نہیں اپنا ہو مدافعانہ انداز کے نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارا دین اہد کے ساتھ نہیں چل سکتا ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے دین وقت کے ساتھ ساتھ چلتا ہے آگے بڑھتا ہے اگر کوئی کنفیوزن ہو تو مفتی صاحب کے پاس اپنے اہد کے ایک جید عالم کے پاس جائیں ان کے پاس جا کر بیٹھیں اور ان سے سیکھیں کہ دین کیا فرماتا ہے خواتین و ذرات پروگرام کے وقت مکمل ہوا قاری صاحب میں آپ کا ہی بڑا ممنون ہوں آپ تشریف لائے اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے کیا اللہ نے لہن آپ کو عطا فرمایا ہے خواتین و ذرات وقت مکمل ہوا آپ اور ہم جانتے ہیں کہ روزانہ ایک قول پر ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نحج البلاغ امیر المومنین حضرت علیہ مرتضی کرم اللہ و جہو کا آپ فرماتے ہیں کہ کمزور کا یہی زور چلتا ہے کہ پیٹ پیچھے برائی کرے کمزور کا یہی زور چلتا ہے کہ پیٹ پیچھے برائی کرے اللہ اکبر اللہ اکبر اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ شکریہ